یہ صرف ایک قانی ہے وہ سمجھے آپ پہلے سے بہتر حالات میں ہیں یا برے حالات میں ہیں تو آپ کون ہیں جوہر پاکستان اگر پاکستانی کے حالات پہلے سے بہتر ہیں تو پاکستان بہتر ہے اگر پہلے سے حالات خراب ہیں تو پاکستان خراب ہے میں تو یہ سمجھ رہوں میں اپنے پاس دیکھتا ہوں میرے پاس تو پیڈیسٹل فین بھی نہیں ہوتا تھا سیلنگ فین بھی نہیں ہوتا تھا تھوڑا سا سامان تھا زندگی گزاری تھی اب میرے پاس بوتات ہے سمان کی بڑھیا قسم کی ہر چیز آئے مجسر ہے چھوٹا گوشت بھی بڑھیا والا کھا رہے ہیں انڈے بھی کھا رہے ہیں مشلی بھی کھا رہے ہیں گاڑیوں میں پھر رہے ہیں ایسی لگے ہوئے ہیں اور یہ میرے حالات نہیں بدلے میجارٹی آف پیپر کے حالات بدل رہے ہیں تو یہ کون ہے نو پاکستان کیا ہے کسی کاغت کا نام ہے لکڑی کا نام ہے دروازے کا نام ہے بلڈنگ کا نام ہے تو یہ پاکستان بہتر ہو رہا ہے جو پاکستانیوں کے حالات بدل رہے ہیں یہ الگ بات ہے کیونکہ ہیں اللہ کا شکر ہے سب ناشکرے جتنے پاکستانی ہیں یہ سارے ناشکرے ہیں کیوں یہ کمپلینٹ کرتے ہیں ملک کی موسموں کی ہر حکومت کی کسی حکومت سے سیٹیفائی نہیں یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ سارے ولی اللہ ہو جائیں اور ہم ویسے حرام ذرگیہیں اپنی پوری کرتے رہیں کوئی بندہ انصاف سے بات نہیں کرتا گھر تو تم سے چلتا نہیں اور حکمران جو پورے ملک کو چلا رہا ہے اس پر مطلید ہوتے ہو گھر نہیں چلتا سہی بیوی راضی نہیں رہتی بیٹا راضی نہیں ہے اور تنقید ہو رہی ہے پورے ملک کے سسٹم پر پاکستان کا مستقبل اتنا ہی تابناک ہے جتنا روز نکلنے والا سورج جنہی بات یاد رکھئے پیچھے نہیں جانا اتنے پاکستان پیچھے جانے کے لیے نہیں بنا منافقت تو فیس کرنی پڑی تھی مدینے کو بھی کملی والے نے منافقوں کو سزا نہیں دی ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا اللہ نے کہا کہ تُو نے ان کے لیے نہ دعا کرنی ہے نہ ان کے جنادے میں جانا ہے نہ ان کی قبروں پر کھڑا ہونا ہے نہ اندہ ان کو ملنا ہے منافقت پاکستان کو بھی ایسے ہی فیس کرنی پڑی اسی پیٹرن پر یہ بنا جس پہ مدینہ وجود میں آیا تھا تو جیسے مدینہ کامیاب ہوا منافقت کے علاج کے بعد منافقت سے نجات کے بعد تو یہ بھی بہت جلد ان کامیابیوں کو چھونے والا ہے صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے ملک میں کوئی نقص نہیں ہے ٹھیکا